مہارا شرمی سیاست کی لڑائی اب لمبی کھچتی ہوئی نظر آتی ہے بارہ جولائے تک باغیوں پر کسی طریقے کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا انہیں آیوگیا نہیں ٹھہرایا جا سکتا ڈیپیٹی سپیکر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا یہ اتحاس پہ پہلی بار ہو رہا ہے جب سپریم کورٹ نے بھی ڈیپیٹی سپیکر کی کاروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے ان سے کارڑ مانگے ان سے نوٹس طلب کیا ہے ڈیپیٹی سپیکر نرحری جروال کی بھومی کا کیا سوالوں کے گھیرے میں نہیں آتی یہ چرچہ کا وشہ ہے اس پوری ڈیٹیل کو ہم رکھیں گے آپ کے سامنے آج سپریم کورٹ میں کیا کہا گیا اس نوٹس کی بھی ڈیٹیل رکھیں گے کیا آپ کے سامنے ایک ناچندے گھٹ کی طاقت یہاں سے بڑھتی ہے کیا انہیں راحت ملتی ہے اس پر بھی ہوگی چرچہ لیکن سب سے پہلے کورٹ کے آدیش کے بعد آدھتے تھاکرے نے کیا دعویٰ کیا سناتے ہیں جو ڈگے بازی کرتے ہیں وہ کبھی جیتتے نہیں ہے جو بھاگ کے جاتے وہ کبھی جیتتے نہیں ہے لیکن کبھی نہ کبھی تو سامنے آنے والے ہیں ان کو آکھ میں آگ ڈال کر بات کرنے ہی پڑے گی دیکھتے ہیں آکھ میں آکھ ڈال کر بات کرنے کی بات کہہ رہے ہیں آدھتے تھاکرے اور وہیں اسی باتچیت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی مدے پر چل رہے ہیں پران جائے پر بچن نہ جائے بچن سرکار میں رہنے کا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سرکار کتنے دن کی مہمان ہیں مہاراشتر میں سیاسی جن کے بیچ سنجے راؤت کو آج ایڈی نے مومبائی کی ایک چول کیس میں ادھر پوچھتاچ کے لیے طلب کر دیا جس کے بعد سنجے راؤت نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ ایڈی نے مجھے طلب کیا ہے مہاراشتر میں یہ بڑے راجنیتیں گھٹنا کرم ہیں ہم بالت صاحب کی شبزینک ایک بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ مجھے روکنے کی سازش ہے بھلے ہی آپ مجھے مار دیں لیکن میں گواہاتی مارگ نہیں لوں گا مجھے گرفتار کرو سنجے راؤت شہید ہونے کے لیے تیار ہے پوشننگ ویسی ہی ہے لیکن دوسرے طرف دھمکی بھی دیتے ہیں بار بار باپ کی بات کرتے ہیں ادھر سپریم کورٹ نے بیدھائکوں کو آیوگ یہ ٹھہرانے والے دیپیٹی سپیکر کے نوٹس پر جواب دینے کے لیے 11 جولائی تک کا وقت ٹائی کیا ہے یہ شندے گھٹ کے لیے ایک رہت بھرا سیسلا کہا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے مہاراشتر بھوان دیپیٹی سپیکر مہاراشتر پولس شیب سیرا ویدھائک دل کے نیت آجائے چودری اور کیندر کو بھی نوٹس بھیجا ہے کورٹ نے سبھی ویدھائکوں کو سرکشہ مہیا کرانے اور یتھا ستھیتی برکرا رکھنے کا آدیش دیا دیپیٹی سپیکر کو اپنا جواب پانچ دن کے بھیتر پیش کرنا ہے دیپیٹی سپیکر نرحری کو یہ بتانا ہوگا کہ کن کارنوں کی بجے سے انہوں نے 49 ویدھائکوں کو معاف کیجئے کہ 16 ویدھائکوں کو آیوگ یا گھوشت کرنے کے لیے لیٹر پاس کیا حالانکہ کورٹ نے فلو ٹیسٹ کو لے کر کوئی انتری مہاراشتر نہیں دیا ہے اس سے انہوں نے انکار کر دیا کورٹ کے فیصلے کی جو تین بڑی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلا تو یہ کہ باغیوں پر 11 جلائے کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا ہے دوسرا یہ کہ فلو ٹیسٹ پر روک لگانے سے بھی سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے یعنی کہ فلو ٹیسٹ نہ ہو یہ ادھف تھاکرے سرکار چاہتی تھی یہ ادھف گھٹ چاہتا تھا کہ فلو ٹیسٹ ہوا تو شاید مسئیبت بڑھ سکتی ہے وہ چاہتے تھے کہ پہلے باغی ویدھائکوں کو آیوگ یہ ثابت کر دیا جائے لیکن فلو ٹیسٹ پر کسی بھی طریقے کا انترم آدیش دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے لیکن ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ یدی کچھ illegal ہوا تو سپریم کورٹ کے درواز سے کھلے ہیں مہاراشر میں اب کیا ہوگا اس وکلپ پر بھی ہم ایک بار آپ کو جانکاری دے دے پہلا تو یہ کہ کیا باغی ویدھائک مومبئی لوٹنگ ہے کیا شندے گھٹ فلو ٹیسٹ کروائے گا کیا ادھف کی سرکار چل پائے گی ساتھ زیادہ دکھائے دیتا ہے سوال بیجی پی کو لے کر بھی ہے کیا اب اشواس پرستاو آنے کی سمبھاونا ہے کیا بیجی پی یہ قدم اٹھائے گی ادھف کے ساتھ اس وقت جو سولہ ویدھائک ہے وہ کب تک ان کے ساتھ ہیں اس پر بھی سوال تو مہاراشر کی سیاسی جنگ سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہے لیکن دونوں گوٹ ایک دوسرے کو بھی دھمکیاں دے رہی ہیں زبانے فائرنگ چل رہی ہے مہاراشر سرکار کے منتری سبحاش دیفائی نے بھی اس بیج دھمکیاں دے آئی آپ کو سناتے ہیں اگر مہاراشر میں ہوتے تو کونسے بھی بل سے مہاراشر کی پولیس ان کو پکڑ کے گھسٹ کے لے آتی اس لیے بھاگ کے ڈر کے ابھی گوہاتی بیٹھے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں پریورتن کا سپنا دیکھ رہے ہیں لیکن مہاراشر کی راجنیتی میں ہی پریورتن کرما ہے تو اس مہاراشر کی بھومے میں آنا ہوگا ممبئی میں آنا ہوگا جیسے کوئی نہ کوئی دین وہ یہاں ممبئی میں آئے گے تو ان کے جیس ساتھ میں ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ جلدی جلدی شیوسینہ بھول میں آ کر کے داخل ہو جائے گے اور باقی جو ہے ان کو ائرپورٹ سے باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا ایک نہ شندے یا اس کے جو بگاوت کرنے والے ساتھی ہے وہ یہاں آنے سے ڈریں گے نہیں تو اور کیا کریں گے تو ایک طرف دھمکی بھی ایک طرف سرکار بچانے کی کوشش بھی ایک طرف ایگریشن بھی دوسری طرف ڈیفنس بھی کہاں پر کھڑی ہے اس وقت ادھا فتھاکرے سرکار ہم کریں گے چرچہ بہت خاص مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے ورشت وکیل اوجوال نکم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سواغت ہے آپ کا بیجی پی نیتا سیوی اور روڈری گریس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سینئر جرنلسٹ ہیمنت دیسائی ہمارے ساتھ ہیں سانتوش پیڑنکر آپ انسی پی سچب ہیں بہت سواغت آپ کا بھی کشورتیواری شبسینہ نیتا اور ساتھی سندیپ سون بلکر جی سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ سبھی مہمانوں کا بہت سواغت ہے میں پہلے تو کانونی پکش پر ہی چرچہ کر لیتی ہے اوجوال جی کانونی پکش کی نظر سے دیکھیں تو کیا یہ مان کر چلے کہ ایکناچ شندے گھٹ کو بڑی رہت آج مل گئی ہے مینکشی کانون کے بھاچے میں میں یہ رہت نہیں مانتا کیونکہ مہاراشتہ کے ڈیپوٹی سپیکر نے جو ان کو ڈیس کھالی فیکشن کے لیے نوٹیز دی تھی اور تین دن کے اندر ان کا جواب مانگا تھا اس کے لیے سپریم کورٹ نے آج 11 تاریخ تو مدد بڑھا دیئے اتنا ہی ریلیف ہے لیکن جو شندے گھٹ کا جو ایک آروپ تھا کہ ڈیپوٹی سپیکر کو یہ کانونی ادھیکار نہیں ہے کیونکہ انہوں کے خلاب انہوں نے نو کانفیڈنس موشن لائے اور گورنمنٹ مائنورٹی میں اور اس کے بھی اس کو اس کو ہوئی کچھ روک نہیں لگائی گئی سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ نے کہا کہ دونوں طرف ان کا حلپ نامہ کورٹ میں درج ہونا چاہیے تب ہی سپریم کورٹ اس پر فیصلہ کرے گی لیکن جہاں تک کانونی بھاشا میں اگر کوئی گورنمنٹ مائنورٹی یا میجورٹی اس کا فائنل نتیجہ فیصلہ یا فلور ٹیسٹ ہی ہوتا ہے جہاں تک جس پر سپریم کورٹ کا کوئی جوریڈکشن نہیں رہتا سپریم کورٹ اتنا ہی کہہ سکتی ہے کہ جل سے جل فلور ٹیسٹ کی جائے لیکن آج ویسا کچھ ہوا نہیں اور جو مہاراشتر گورنمنٹ کے طرف سے ایک جو apprehension کوٹ میں ایکسپریس کیا گیا کہ اس درمیان نو کانفیڈنس کی موشن پر لوکٹ رکھائی لگے سپریم کورٹ نے اسے بھی انکار کر دیا سپریم کورٹ نے کہا وہ سیچویشن آج پیدا نہیں ہوئی جب پیدا ہوگی تب دیکھا جائے گا اس کا مطلب ہے آج اس پہ کوئی ایسا ایک decision نہیں ہوا جو واسطوں میں آنا چاہیے تھا اب ہیمن دیسائی جی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فلور ٹیسٹ کے درواز سے کھلے ہوئے ہیں شندے گھڑچا ہے تو جو یاچی کابی انہوں نے لکھا سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ آل پو مت میں ہے سرکار وہ اس بات کو لے کر راج بھبن تک جا سکتی ہے بی جے پی کے پاس دروازے کھلے ہیں دیویندر فڈنبی فلور ٹیسٹ کروا سکتے ہیں فلور ٹیسٹ کو لے کر تو کوئی شنکہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن سامنے آنا چاہیے ان سب لوگوں کو مومبئی آنا چاہیے اور دوسری بات بی جے پی ابھی بھی چندرکان دادا پارٹی جو پردیشات دیکشہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی ابھی سممن نہیں ہے آج جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں اس کا کوئی مطلب ہم چوچا نہیں کر رہے ہیں کینڈری کاریا کاریا کارینی راشتری کاریا کارینی کی جو ہیدر آباد میں بیٹھک ہے اس کے بارے میں ہم چوچا کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں دیویندر فڈنبی اس کے گھر پر کوئی میٹنگ نہیں ہے اور جو کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ پارٹی کے آفیس میں ہوتا ہے دیویندر فڈنبی اس کے گھر میں نہیں ہوتا ہمارا پکش ہمارا کامکاج اس طرح سے نہیں چلتا پارٹی اس سپریم ایسا انہوں نے ابھی کام مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کونفیڈنس ہے اپوزیشن کو مطلب شندے گھٹ کو تو انہیں جلدی سے جلدی یہاں پر آنا چاہیے راججپال مہودے کو ان سے میٹنگ کرنی چاہیے وارطالف کرنی چاہیے ان کو پیش کرنی چاہیے سیشن بلائے جلدی سے جلدی ہمارے پاس بہومت ہے اس میں دکت کیا ہے اگر یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ تو گلت ہے میں اس کا سمجھن بلکل نہیں کر لیکن ان کو ابھی پروٹیکشن دیا ہے تو ڈرنے کی کیا بات چار چھے لوگ شاید دوسری دوسرے گوگٹ میں جائیں گے ادھو جی کے پاس جائیں گے ایسا ان کو ڈر ہے ڈر ہے یہ بات صحیح ہے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو صرف ڈر نہیں ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری گلتی ہو گیا میری ایک انفرمیشن یہ ہے نہیں ہوئی کہ ایکنہ شندے جی کو چیف منسٹر بننا ہے اور یہ پہلے بیزے پی نے اگری کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ پلڑ گئے اس سے ان میں مطلب تھوڑی ریسلیس نیس ہے ان میں جو ایکنہ شندے کے سپورٹرز ہیں ایسا میں نے سنا کنفرم بات نہیں ہے اس پہ بھی چاہیے ایسا مجھے ٹھیک ہے تو اب ایک ناش شندے کیا بننا چاہتے ہیں اس سے زیادہ محتو پون جو آپ کے بیان کا پہلا حصہ ہے میں روڈرگل سا پاس آ رہی ہوں اب ہیمن جی نے کہا کہ ایک چندہ تو ایک ناش شندے کو ہے کہ اگر فلو ٹیسٹ ہوتا ہے تو سکتا ہے کہ پانچ سے چھے بیدھائک پلٹ جائیں گے اور جہاں پانچ سے چھے بیدھائک پلٹے وہاں جو اتنے دنوں کی رننیتی ہے ان کی وہ فیل ہو جائے گی یہ جو مسئلہ ہے مہاراشرہ کے اندر یہ مسئلہ شفصینہ کا ہی مسئلہ ہے ایک گروپ ہے جو شفصینہ کے اندر جو بالا صاحب تھاکرے کے وچار دارہ پر چل رہا ہے ان کو ایسا لگا کہ عدو تھاکرے اور عدیتی تھاکرے اور ان کے جو بھی ساتھ ہے وہ بالا صاحب کے وچار دارہ کے اوپر چلنے رہا ہے اس لئے وہاں ریبیلیون ہو گیا ریبیلیون میں 39 MLS آسام چلا جگیا ایک شندے کے ساتھ ابھی ان کو سپریم کورٹ کا کیس ہوا ہے سپریم کورٹ ابھی ان کو آنسر موقع دیا ہے سپی کر سوالوں کا جواب دینے کے لئے there is no stay on the floor test ابھی جو ہو رہا ہے اس کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ ریبیل کیوں کیا ہے پاور کے وجہ سے یہ آدمی جو بول رہا ہے چیف مینیسٹر پوزیشن چیف مینیسٹر پوزیشن کے وجہ سے ہی اور اس لالج کے وجہ سے ہی ادھر تھاکرے نے اپنے ہی ڈیڈی کا وچاردارہ کو نشت کیا ہے بہلا صاحب تھاکرے کا جو وچاردارہ تھا وہ نشت کیا ہے کیا ہوا تھا جب یہ گورنمنٹ فرمیشن ہوا ہے کانگریس اور NCP کبھی کبھی بھی نئی شیف سینہ کی وچاردارہ کے ساتھ جوڑ سکتے لیکن ادھر تھاکرے نے اپنے ہی شیف سینہ کی وچاردارہ کو بدل کے سونیا سینہ بن گیا تو اس لئے ایک ناش شنڈے اور 38 اور MLS جو ہے ان کو گصہ آ گیا اس کو ان کے انگر ایک وچاردارہ پھر سے جا گیا کہ نہیں ہمیں بالا سہیب کے وچاردارہ کو مینٹین کرنا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اگر ادھر تھاکری کو سچ مچ بالا سہیب تھاکری کے وچاردارہ میں سچ مچ پیار تھا تو ایک ناش شنڈے کو مل کے اس کو بولنا چاہیئے تھا کشور جی جو رسپونڈ کرنا جا رہے ہیں شیف فینا نیتا مارس جڑے ہوئے کشور جی یہ ستہ کا لالج آپ یہ کہہ سکتے ایک ناش شندے کو ہے یہ لالج تو ادھر تھاکری جی کو بھی ہے انہوں نے مکھے بنتری بننے کے روڈ صاحب یہ جو کہہ رہے تھے یہ کارن نہیں ہے کارن پرمک کارن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پرس مہنگ پڑھ رہی ہے آہ ابھی راست مجھے بولنے تو کہاں سے لے آتے ہو آپ اپنی بات کرے نا کہاں سے کیا یہ اس طریقے بھاشا اچھی نہیں لگتی وہ اپنی بات رکھ رکھے آپ اپنی بات رکھیں بولے میرے بید میں کیے بول رہے آپ اپنی بات پوری کر لے ہاں اپنی بات پوری کر لے تاؤں اور یہ چونیا سینا وغیرے جو ہے تو وہ سینا یہ کیوں لے رہے دیکھیں پارٹی پہ سنکت ہے سنکت کا سمادان ہم نکالنے میں سکچم ہے اگر کسی کو پارٹی کے گھڑ بندل سے پرابلیم تھا تو پارٹی میں بات رکھتے چورت جا کے اور بہت کیشور جی سمی سمی پر بھاگی ویدائی کو نے کہا کہ ہم نے ملنے سمی مانگا انہوں نے ملا نہیں ہم نے کئی بار اپنی ناراض کی بات کو بہت زیادہ ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا یہ شکایت تو ویدائی کے ڈیلی سمپرک کے تھے اور یہ بات ایسی نہیں ہے پچاس کروڑ پہنچنے کے باد ہی لوگ ایک جا رہے ہے بی جی پی کام بی جی پی کر رہے تو میں آپ کے چانل سے موڈی جی کو کہتا ہوں بات کرنا ہے تو اگر ملنے آپ یہ کشور جی آپ یہ کہہ رہے کہ شیف سینہ کے ویدھائی بکا ہو ہیں نہیں ایڈی کی تقلی ایڈی بھائی ایک منٹ کشور جی جواب دے لیں شیف سینہ کے نیتا بکا ہو ہے ایک منٹ دیکھو مینکشی بکتے نہیں گھر پوچ پچاس کروڑ نئے نوٹا آرہے ناسک سے چھپے نوٹ کس کے کھاتے میں جانے والا وہ بھی معلوم پڑا ہے اور ایک ویدھائی نے بتایا ہے کہ میرے گھر کو یشواند راج پوچ دائی کروڑ روپے لے کے آئے تھی یہ سب چیزیں بہت جیادہ گنگبیر ہے اور دیش دیکھ رہا ہے دیش دیکھ رہے ہے اس کا میں سمرسن نہیں کرتا اور کسی بھی آندولن کا بھی سمرسن نہیں کرتا ہاں ادھاؤ جی پہ یہ چیلنج ہے یہ چیلنج ادھاؤ جی پاڈیٹیو لیں گے ہم جنتا میں جائیں گے اور پیسے بتائیں گے سرکار سرکار ہمارے اتنے میں میں بول رہا ہوں تو سرکار ان کے پیسے دیکھتی کیوں نہیں ان پہ ریڈ کیوں نہیں لگا رہی ہے ٹھیک کشور جی تب میں اسی مدی پر کانونی سرہ لے لیتی اگر یہ بات کشور جی کہہ رہے ہیں کہ 50 50 کروڑ میں کا offer جا رہا ہے سب کے پاس پہنچ گیا پھر کہتے ہیں کہ EDCBI کا ڈر دکھا جاتا ہے وہ ایک کو سکتا ہے دو کو سکتا تین کو سکتا 49 ویدھائی کس پہ گواہ ہٹی میں جا کر بیٹھے ہیں نوٹوں کی بارش ہو رہی برش ہو رہی ہے کیا وہاں پر میناکشی جی مجھے پتہ نہیں کی کشور جی کی سپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیم الگ ہے کی کی اگر کشور جی دنکی کی چھوٹ پہ یہ بات کہہ رہے تو ان کو کچھ خوبیہ جانکاری ہوگی اور اس لئے جو چینل کے سامنے کہہ رہے میں اس سوال سے میرا کوئی سنبند نہیں ہے لیکن میں ایک بات مناکشی ضرور کہوں گا آج بارش کا موسم شالو ہو رہا جو بھی سرکار بنی ہو سرکار تیر ہو نی چاہیے لیکن جہاں تک سپریم کوٹ نے آج جو سنوائی ٹلی ہے اس سے مجھے دکھ اس بات کا یہ 11 تاریخ تک 11 جلی تک یہ ہی چالو رہے گا موسم کی کیا کون لے گا ست کیا ہوگا اس کے بات کیونکہ کسی کو ریلیف تو آج نہیں ملی جو بھی دونوں پارٹیوں کے طرف سے جو الگ کونٹرڈکٹ سٹینڈ ہے اس کو کسی کو ریلیف نہیں ملی نہ دیپوٹی سپیکر کو کام کرنے سے روک لگائی نہ ان لوگوں کو چندے گھٹ ہے ان پر لوگ رگائی گی اس کا ضرور ہونا چاہیے جو میں مانتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک بہت سنگین آروب جو کیے اس کے لئے سپیکر کو بھی سنوان بہت ضروری تھا آوشک تھا اس لئے سپریم کوٹ نے کہہ دیا کہ آپ حلپ نامہ کوٹ میں دش کیے لیکن حلپ نامہ کب تک اور 12 تاریخ کو کیا ہوگا میڈیا کو کھا باقی تو کچھ نہیں ہوگا اور کئی سرکار سے کام یں جوڑے ہوئے رہتی ہے کیا سرکار سبھی طرف سے کام کیونکہ کچھ ڈیپارمنٹ اگر پورٹفولیو ہوتے تو کیا منیسٹر صاحب اس پر دھیان دے سکتے ایک اہم سوال میں اٹھا رہا ہوں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کسی کی جیت ہے نہ کسی کی ہار ہے یہ سٹھتی ہے لیکن اسے بڑے الگ طریقے سے پروجیکٹ کر رہے ہیں ایک نہ چندے اب کچھ ہی سکنڈ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا سپریم کوٹ کے خوشی زائر کی بالا صاحب تھاکرے کی ہندو کی جیت اسے قرار دیا آگے وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ سپریم کوٹ کے فیصلے فیصلے کا مطلب بالا صاحب تھاکرے کے ہندو کی جیت ہے اب اجوال صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں ہندو کی جیت یا کسی کی جیت یہ ہار نہیں ہے بلکہ ایک طریقے سے یہ اس آم جنت کے لیے بھی پشو پیش کی سٹھتی ہے جو انتظار کر دی تھی کم سٹھتی سرکار 49 ویدھائک وہاں جا کر بیٹھے ہیں ویبھاگ ان کے چھین لے گیا اچھا اجوال جی ایک اور ٹیکن پوائنٹ پر جانکالی دیجئے کہ جو ویبھاگ ان سے لیے گئے ہیں ابھی تو ادھاک تھاکرے کے پاس یہ لے سکتا ہے یا اسے بھی چالنج کیا جا سکتا ہے بلکل چیپ نہیں چیپ منشٹر کو کانونی ادھیکار ہے کیونکہ آج سرکار موجود موجود میں ہے جو شندے گھٹ کا کہنا کہ سرکار نہیں ہے کیونکہ الپ امت میں آگئی ہے مائنورٹی میں گئے لیکن سرکار میجورٹی کیا مائنورٹی اس کا فیصلہ تو ہاؤس کے فلور ٹیس سے ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی ہاؤس میں ہوگا کیا سرکار میجورٹی میں ہے کیا مائنورٹی میں ہے سندیب جب دیکھے آپ کی سرائیس میں میں سٹوڈنٹس کے لئے تو جو مجھے سامن جی ہے جو مجھے اس کے تو وہاں ہے اگری کلچر کے لئے فارم کے لئے بہت سمجھ ہے وہ بھی ابھی کام داداب اسے اسے نے کہا ہے وہ کام نہیں کر رہے دو دن پہلے سنجے راوج جی نے چینل کو جو انہوں نے یہ دس بارہ جی ایسے جاتے ہے برباد ہو جاتے ہے منترالے میں کوئی کام نہیں ہو رہا سر اتنا جنتہ کی سوچتے تو سرکار کو بجانے یا اس کو گرانے کی جدو جہد میں تھوڑی نہ لگتے ابھی سرکار چلا رہے ہوتے لیکن ساری لڑائی تو سرکار میں آنے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کے لئے بھی ایک دو ہفتے کی محلت ہے یہ سرکار کے لئے بھی ایک بہت چنانتی پون سمیں ہے اگر یہ 49 ویدھائک من سے بھی چلے جاتے ہیں راج تھاکرے سے یہ بھی کہہ رہے کہ وہاں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے تھاکرے سرنیم بھی مل جائے گا ہند تھاکرے سے ایک ناشند ناراض ہیں تو راج تھاکرے پیمانے پر خرے اترتے ان کے لئے ویدھائکوں کی ویدھائکی بھی بچ جائے گی آیوگ یا بھی نہیں ثابت کر پائیں گے ادھر طاقت بھی بڑھ جائے گی دیکھئے آج اتنا دن سے جو چل رہا ہے نا اس میں ہم تو ایسا بولیں گے ہاستو کوٹ نے بھی نرنے دیا گیارہ تاریخ دیا ہوا گیارہ تاریخ اتنی لنبی تو جانی نہیں چاہیے تھی کیونکہ اس کے پہلے ہی کوٹ نے بولنا چاہیے کہ بابا چلو بہومت اگر سندھے گٹ کے پاس ہے چالیس ہے پچاس ہے جو دو مجھا مستی کرنے کے لئے گو آٹی میں لیکن گو آٹی میں بھی جان کو جن کو جو بھی کرنا ہے آج منسے میں جانا ہے یا بیجے میں جانا ہے پرہار میں جانا ہے جو نرنے ان لوگوں کو لینا ہے سندوشی کی آواز نہیں پہنچ پاری سندوشی واپس آپ کے پاس آتی ہوں یہ بات ٹھیک ہے سندیب جی دیکھ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جنتا کا سمی سایا ہو رہا ہے لیکن یہ بات تو دوسری طرف بھی کہی جا سکتی ہے اگر واقعی میں اپنی پارٹی کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنے پچی چھوڑے کبھی انکو ابھی تک کاغت پر انکو دہموط نہیں رہی یہ کسی نے نہیں بتایا انکو دہموط بتانا سکتی کہ کاغت پر میں سرکار ہیلی ہوئی ہے سرکار ہیلی ہوئی ہے کشور جی سرکار ہیلی ہوئی ہے سرکار کے پائے ایسے نہیں کہ مضبوط ہیں آرے ایسے لوگ چلے کہ گوہاتی تو سرکار تو ہیلی ہوئی ہے سرکار تو بات بول رہے بیٹی پر میں تو ہوتی نی چیز بول رہے بیجے پی میں جا سکتے مجھ میں جا سکتے سکتے اس میں ویلے کر سکتے یہ بات یہ بھی سوچو کہ 48 سال ہمارے پارٹی میں بھی لوٹ سکتے نا پچیس لوگ تو میرے سمپرق میں دس لوگ ناراج ہے دس لوگ دن بارہ لوگوں ایڈی کی انکواری ہے تب ایڈی کی انکواری میں آوی مل جائے گا بات تو مہدی جی نے کرنی چاہیے پارٹی ہم کو سبق سکھانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا اوڈدو جی کی اپنی ساکھ ہے اوڈدو جی اپنا نام ہے اور اوڈدو جی چھینی نہیں جاتی اتنا ہی نہیں ہے ایک نا چھیند یہ تھانا تک سمیت ہے اور جو جو آمدار اور ان کے ساتھ گئے ودایق وہ سارے سارے شیو تینا کے وجہ سے ہی ودایق ہے لیکن پاچ پاچ بار ودایق رہے چکے چار چار بار ودایق رہے چکے تو ان کے نیچے کی پوری جو کی ڈر ہے وہ آب ہو گیا تو چوچے نام یودان دے دیا ہے ہاں اب چلے گئے انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیونکہ بیجی پی زمین ہیلی ہوئی ہے سرکار ہیلی ہوئی ہے لیکن کانفیڈنس برپور ہے لیکن آروب دیکھئے روڈریگز ایک دام آروب جو ہے وہ سیدھا سیدھا بیجی پی پر ہے کہ آپ پیسے دیے جا رہے ہیں کسی کو ایڈی کے ذریعے دھمکایا جا رہا ہے پوری پلاننگ کے پیچھے بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ مناغشی میں آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں ہم سب مانتے کہ جونی لیور جو کشور جی جو ہے یا پہ عدیت آکھ جونی لیور ہیں ان کو خوش رہنے دو سب کو حسانے دو جو رتک روشن ہے وہ 39 MLS یا جو بھی امیدہ بچن ہے ان کو آگے بڑھنے دو ان میں اس کا ان فلو ٹیس میں ہو جائے گا تو سوال یہی بھی اس بات کے انتظار کر رہے بی جی بی کیوں نہیں فلو ٹیس کال کر رہی ہے بی جی بی کیوں نہیں آپ اشواف پرفتاب لے کر آرہی ہے زمانہ زمانہ تھا ابھی ٹائگر سے بلی بن گیا تو کیا کریں کچھ لوگ اس میں ابھی ان کو لگا آئے کی یار ہم بلی بن گے لیکن ہم ایکچھلی ٹائگر ہے ٹھیک بلی کیوں رہے ہم دو اوٹ کے بولے ہمیں شیف سینہ کو آگے لی نائے ٹھیک کشور جی کشور جی بی جی پی شیر ہے اس لڑائی میں وہ کیا کرے گی بی 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 بطا چاہتی 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 رکھا سارٹی پی اپنے پاس رکھ چاہتی اور اڈانی جی سے پیسہ لگا کر تماشا بھی کرتی مجھے ایسا لگتا ہے روڈری صاحب آپ کون چھے رہے اور کون بلی ہے یہ آنے والا سمجھ بتائے گا میں ابھی بتا رہا ہوں ابھی آپ کے بھی آتے بتا رہے ہمارے پاس کچھ کام آتا ہی نہیں ہے مومنٹم کی بات آپ کہہ رہے ہیں دھمکی تینی کی بات کہہ رہے ہیں یہ جو مومنٹم ہم دیکھ رہے تھے کچھ دنوں میں سنجر آت کے بیان کے بعد ادھب تھاکرے کے کیم کے جتنے مرثق ہیں وہ سڑکوں پر نکلنے لگے نارے بازی کرنے لگے باغی ودھائی کو پوسٹر پھارنے لگے دفتروں پر اٹیک کرنے لگے لیکن آج اسی طریقے کا ایگریشن ایک شندے گھٹ کا بھی دکھائی دینے لگا سنجر آت کے پتلے پھوکے گئے شکتی پردنشن کا دور ہے وہ کیول نیتاؤں کی زبان ہی نہیں اب زمین پر کارے کرتاؤں کی طاقت کے ساتھ بھی ایسا جرور ہوگا جب ناراہین وانے جی باہر نکل تے شیوسینا سے شیوسینا اور ناراہین وانے کے گھٹ دونوں میں کئی جگہ ہاتھا پائی ہو گئی اس طرح کے ہاتھ آج کولا پور میں جو انڈیپیڈنٹ رہجی اندر یڈگاو کا ان کے یہاں بھی ہو گئی کئی جگہ ہو گئی اور اس کے باد وائلنس بڑھنے کی بھی سمبھاؤنا بلکل ہے اور اس کے لیے سبھی لوگ ذمہ دار ہے لیکن ایک ایمپورٹن بات مجھے کہنے وہ یہ کہ صرف ایڈی کا بھائی ہے وہ نہیں ہے اور ایک مرتب ہو نا ہے کیونکہ 2019 election میں ان سی پی اور شیو سینہ کی کئی جگہ ان میں ایک 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 نسی پی رائیوال شیو سینہ کئی جگہ تو جو ویدائی وہاں گئے ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان اچھی بات نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ادھو جی کے خلاف یہ لوگ نہیں ہے وہ اجید دادہ پوار کے خلاف ہے اور اجید دادہ پوار فنڈ نہیں رہے ہیں اور یہ complainant کرنے کے بات بھی ادھو جی ان کو کچھ بول نہیں رہے جیسے ایسا ہی ہوا تھا جب کانگریس اور ان سی پی گورنمنٹ ہی تو تب بھی چیپ منسٹر بیلا سراغ دیش مو سوش کمار شندری جی تھے پھر بھی امپورٹن پورٹ پورٹ پھولیوز ان سی پی کے پاس سب سب فن ان سی پی کے پاس جا رہا تھا ان سی پی چیپ منسٹر شی کے پورے مطلب ابھی چیپ منسٹر شی ان کو میرے جس بہت بات بہت بول رہے ہیں اور میں اس پر نسی پی کا ٹیک لیتی ہوں سنتوش آپ سن رہے ہیں بہت سینئر جرنرل جی منسٹ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فن کی دکت ہے انہوں نے بھلے ہی سی پی نی سی ایم شپ پر کلیم نہیں کیا لیکن طاقت کیسے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے وہ چا بھی ان کے پاس سنتوش آپ تک میری آواز پہنچ ہی کیا بول رہے ہو اب ہی من جی نے کہا کہ سمسی اکی ادھا تھاکرے کے اس یوتی میں جانے سے نہیں مہا بکاس اگھاڑی میں سرکار بنانے سے نہیں ہے جی دادہ پوار سے بھی ہے فن کو لے کر انہوں نے کلیم کیا یہ بھی کہا بھلے ہی مکھے منتری نہ ہو لیکن طاقت کی چاوی ان کے ہاتھ میں ہے دیکھئے مکھے منتری نسی بی نسی بی نے بولا بھی نہیں تھا کبھی مکھے منتری بنا کر جب یہ آگاڑی کی بات آئی آگاڑی کی بات کبھی آئی جب سینا اور BJP کوئی بھی آمدار کو نیدی اگر ملا نہیں ہے تو سیو سینے کے پارٹی کے پرموک آج مکھے منتری پہ ہے مکھے منتری پہ اگر ان کی کچھ ناراض گی تھی تو آج جائر ناراض گی سورت میں جا کے نہیں کرنی چاہیے تھی مکھے منتری سنجے راؤت نے بولا ہے منجی لیکن سنجے راؤت کا بولنا اور پھر اگلے دن ادھر ٹھاکڑے کا فیس بوک لائیو میں یہ کہہ دینا کہ شرط پوار کا ہمیں سمرتھن ہے سونیا گاندھی نے مجھ سے بات کی ان کا ہمیں سمرتھن اس کا مطلب تو یہ کہنے کی سوچ کے سمجھو ہم بول رہے کہ اب سمجھو اگر پوار صاحب کو بھی راشتروا وادی کو اور کانگریس کو بھی ایسا گر لگ رہا ہے کہ اب سینے کے جو ویدھائی کھوڑ گئے ہے وہ واپس آ نہیں سکتے سرکار جانے چلی میں اس پہ کشور جی سی مانگ لیتی ہو رائے کشور جی آج ایک نا چندے باگی بیدھائی کو کے ساتھ آ کر کہتے کہ آپ مہا بیجی ساتھ سرکار بنائیں مان جائیں گے ادف شاکرے اگر 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 مانگ اگر مانگ اگر 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 پارٹی کی دھروہر رکھنے والے نیتا لوگ اگر 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 کو کہتے ہے تو میں ایک پارٹی کا سینئر ایکٹیویسٹ ہونے کے نا یہ ہی کہوں گا کہ پارٹی کے اتنے سینئر لوگ اتنی نعراضی بتاتے ہیں تو اس کو ادھو جی نے پاجیٹوری لینا چاہیے اور یہ مسئلہ ختم کرنا چاہیے یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اس کا بجار نہیں ہونا چاہیے بی جے پی آڈوانٹیج میں نہیں جانا چاہیے ابھی بی جے پی نے اپنے اوکس لائے اس دعاو میں بی جے پی کو اوندھے مو گرانے کے لیے دو پیر پیچھے بھی آئے تو مجھے اچھا لگے گا بی جے پی کو لیکن اوندھے مو گرائیں گے کیسے سندیب جی یہ تو کوئی وکلپ ابھی فیلال دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ بی جے پی تو ویٹ این ووچ کی فتیتی میں ہے سرکار گرتی تو فائدہ سرکار نہیں گرتی تو ٹھیک ہے ڈائی سال اور دیکھتے مجھے تو مجھے نہیں لگتا کشور جی بھلک ہے آفر دو رہا ہے ایک پریکیس ہے کی شیوسیمہ پرمک اکدہ اٹھا کرے ایسی کوئی بات سمانے ہی جو بھی تو کی جس سے کہ بات اب بات آجے بڑھ گی وہ پلیٹسرم پر ٹرین نکل گئی ہے واقتی کا رفتہ سر گئی ہے یا تو وہ ان کو ہٹا ہو جائے ان کو ڈسکوالی فائی کیا جائے ان کے منطرائے نکال لیے ان کے بارے میں تمام طرح کی باتیں کر لیں اب دونوں طرح پر بات بگر گئی ہے بات صدرے گی تب جب شاید کوئی ایک پکس پورا جھکنے کو تیار ہو ابھی تو دونوں موڈ میں نہیں ہیں دونوں اور ذکلپر پر بات چیت کر رہے ہیں تو سجاد نہیں ہوتھا ہے انتہا تیواری جی کا کہتی مان جائے تو جی کوئی تامنس کو اپر کر دیں لیکن آج مجھے کہا گیا کہ آج کی کوئی بیٹک ہے اس میں پھر شکتی بلہیں کر رہا ہے اور اس میں سانسجوں کو بلائے جارہا ہے اور دکھا جارہا کہ ہمارا کنر مدیت ہے ودای کوئی تیشیسنہ نہیں چلتی تیشیسنہ کنر سے چلتی ہے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ عدالت میں اس میں رکھتے ہیں کیونکہ عدالت کا سب سے در تھا کہ کہیں کوئی نردش نہ آئے اب آگلی رینمزی پر مجھے میں لگتا ہے کہ پندرہ دن کا انتجار سب لوگ کریں گے کیونکہ انشیر طرف ہے پندرہ دن ہوئے ان ودایقوں کو بھی رکھنا مجھے لگتا ہے کہ اگلے دو سے تین دن میں کوئی نرمیٹی نئے طور پر سامنے آئے گی سرکار پھر میں کہنا چاہوں گا یہ سرکار سلال ہل رہے ہیں سیاری جی کیا سا وادی ٹھیک ہے اور بنے رہے پھر ہلی ہوئے ہیں اس کو اسپر کرنے کے لئے بہت کچھ کر رہا ہوگا ہیمن جی وکلپوں پہ بات کر لیتے کیا ایک وکلپ ابھی یہ ایک ناج شندے گھر دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی اور پارٹی میں اپنا کسی اور پارٹی میں وہ سالے کے سارے ویدھائک چلے جائے اس کی سمبھاونا کتنی نظر آتی ہے ایک سوال جو میں نے منسی کو لے کر پوچھا تھا اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کیا یہ سمبھاو ہے یہ سمبھاو ہے لیکن ایک ناج شندے جی نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ایسے کوئی پلان بلکل نہیں ہمارا میں ایک اور دوسری بات بتاتا ہوں آدیتیا تھاکرے جی نے کل یہ کہا کہ 22nd میں کو ہم نے ایک ناج شندے جی کو بھلایا اور پوچھا کہ آپ کو سی ایم بننا ہے یا نہیں ادھو جی نے پوچھا ان کو تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور دوسری بات جیسے ان سی پی ہمارے کیسے انجسٹس کر رہے ہیں یہ باتیں بتائی اس کے پہلے بھی جب 2019 میں جب اگاڑی کا گورنمنٹ فارمیشن چالو تھا اس وقت بھی ایک ناج شندے جی کا نام آیا تھا لیکن باقی لوگوں نے اس کو اپوس کیا اور شرط پواجی نے ادھو جی کو اگرہ کیا کہ آپ ہی اسی پرسی پہ بیٹھئے میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد شیو سینہ میں جو ایک جیسے وہاں نہیں ہے پہلے بھی بالا صاحب بولتے تھے اور باقی لوگوں کو صرف عمل میں آنا لانا یہی ان کے ان کے حق میں تھا باقی کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس وقت جو شیو سینہ تھی اس میں سپیشالس لوگ ڈائریکٹر اوپ پبلیسٹی وہ جو اپورنمنٹ تھی وہ کچھ بھی کر رہے نہیں کر رہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی پاور ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کئی ساہی کھامیاں تھی اس گورنمنٹ میں تو شیو سینہ کو مطلب آتما پرکشن بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے کیا مطلب کیا گلتیاں ہوئے یہ تو ہے ہندو توقع بلکل معاملہ نہیں ہے ایفیشنسی کا ایڈمینیسٹریشن کا کوڈینیشن کا ڈیموکراتکڈک سیٹ اپ سموات کا یہ سارا ماملہ ہے اور شیو سینہ کو میرے کہل سے اگر ستہ جائے تو بھی چلی جائے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ایمپرومنٹ کرنا چاہیے اپنے پورے پرفارمنس میں پورے گورنس میں پوری شہیلی میں سٹائل میں نہیں تو ٹھیک ہے کشور جی آپ اس پر ریسپونڈ کریں پھر میں روڈریگس کے پاس جا رہا ہوں دیکھیں ایمن دیسائی نے بہت سارا ٹالہ لیکن ان کی بات تو بہت سیریس دینا چاہیے چونکہ گراؤنڈ میں جو جبنگ نیتا ہے ان کی آواز سنی نہیں جاتی اور درباری لوگوں کا زیادہ انٹرپیرنس ہو گیا تھا اس بات پہ آتویشن ہمارے یہاں ہو رہا ہے اور یہ کڑبندن میں جو بنیادی کھامیہ تھی وہ کھامیہ ہمیں مہنگی پڑی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کرونا کول کے اندر اور ادو جی کی بیماری میں سمپرگ ٹوٹنے سے دیویندر اپنی یہ جو ڈاؤ تھا وہ کھیل پائے لیکن ہم ہم ان کو اپنی جگہ بتائیں لیکن بیانوں میں بیانوں سے ایسا کتے نہیں لگتا ہے کی سنجے راؤت کبھی باپ پر چلے جاتے کبھی کہتے ہیں کبھی پوس موٹم کرانے کی بات کہتے کہ وہاں پر چالیس لاشیں ہیں کبھی کہتے کہ سڑک پر بھی لڑائی لڑیں گے ہم صدن میں بھی لڑائی لڑیں گے اس طریقے کی بات کہ پارٹی کو بچانے کی قوایت کی سے بیٹھے رہنا سمبھاب نظر آتا ہے اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور کانگریس اس وقت تاکت ویہین ہے آپ لوگ بھی كیبھل ویٹ ان وچ کی ستھتی میں سنتو جی نہیں نہیں تاکت دیکھو پوار ساب کی پچاس سال کی راج نیتی یہ تاکت روڈریک جی جو بھول رہے روڈریک جی بھی وشلے شک ہے یہ بات ان کے محسے ٹھیک نہیں لگتی آج پوار ساب آج راشترا وادی کے نیتے آج دیکھ سال انہوں نے نکالا راج کی اس میں اور ان کے دویدہ دویدہ منستطی میں نہیں جو پرستی آج نیرمان ہوئی ہے آج چالیس وہی بولا پہلے بھی چالیس وہاں پہ آمدار ہے یا پچاس ہے یہ لوگوں نے یہاں پہ راج پال کے پاس آنا چاہیے تھا ان کے پاس اگر اتنا ہو آئے تو اور انہوں نے بولنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس اتنے عامدار ہے دودھ پانی پانی ہونے کتنا ٹائم جاتا تھا اس میں کوٹ کو گرنے کی ضرورت نہیں تھی کوٹ کو گیارہ تاریخ دینے کی ضرورت نہیں تھی آج کی لوگ چوری چھپے کیوں بھاگ رہے ہیں آج وہاں پہ جو یشون جاتا ہو آج یہ تو پاتل صاحب 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 چاہیے نا سنتو جی کی چھوپے بھاگ اور ان کو پتا بھی نہیں چلا نا نا کے نیچے سے نکل گئے گرے منترالے کو پتا ہی نہیں چلا کہ گئے تو گئے کیسے اور صورت صلی اللہ گوارٹی تک پہنچ بھی گئے سندیب جی ایک آخری سوال آپ سے اگلے دو تین دن میں کیا کچھ بڑا ہوگا مہاراشتر کی سیاست میں کیا فلو ٹیسٹ ہو سکتا ہے یہ سمبھا دکھائے دے رہی ہے سپردہ کسی نہ کسی طور پر ہوگا مجھے لگتا صاحب اس لئے انتیار کیا کہ کہ عدالت کوئی روک نہ لگائے عدالت میں کسی پر کوئی روک نہ لگائی ایک صرف رہات شاید مجھے لگتا ہو امیلے کو پر بیو دیارہ جولائے تک ان کو کوئی نہیں کر سکتا یہ ان کو ایک رہت ہو اور اس کی رہت کی کسی باتی کو مرجے کرتے ہیں کسی نام واپس چلے جاتے ہو جاتے کوئی سمجھو نہیں اور جھکنے کے لئے کوئی تیار بھی نہیں اور اس کے بیچ میں پیفتی کون ہیں وہ جنت جو مہاراش میں دیکھ رہی ہے یہ پورا سی آف اُلٹ فیر اور دیکھ رہی ہے کہ ان کے منتری ان کے لئے کب کام کریں سرکار بچانے کا کام تو سب ہی کر رہے ہیں بہت شکریہ سندیب جی کشور جی ہیمن جی روڈرگ روڈرگ اور سنتوشی ہمارے فات جننے کے لئے ایس چرچہ میں شریک ہونے کے لئے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر